بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیکس اکیڈمی کے ٹونٹی تھرڈ سیشن کے اندر ہم حاضر ہیں جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ پچھلے تین چار سیشن سے ہم جو سیل ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم بات کر رہے ہیں سنگل سیل ٹیکس ریٹرن پہ بھی ہم نے بات کی اور اس کے بعد اب جو اس کے نیکسچر ہیں چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم جو اس کے نیکسچر ایف جو لاس بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو ریفریش کریں گے اور ایچ کے بعد جو ہے آئی جو سیکشن ہمارا نیکسچر ہے وہ مرج ہو گیا ہوا ہے ڈیبٹ کریڈٹ ہماری سیل اور پرچیز نیکسچر اے اور سی کے اندر اور اس کے بعد کے اور نیکسچر کے جی اور جے اور اس کے علاوہ جو بھی کوئسٹن انسر ہوگا سیل ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے نیکس سیشن سے انشاءاللہ ہم جو اس کی اسیسمنٹ چارجی بیلٹی یا باقی ایس آر اوز کیس لازن ان کی طرف چلیں گے ریٹرن کا پورشن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم کمپلیٹ کر لیں تو سیشن کا بقیدہ آغاز ہم طلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں میں التماس کروں گا اب دا روف ایڈوکیٹ کہ وہاں طلاوت قرآن پاک سے سیشن کا بقیدہ آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباثوا بالحق وتباثوا بالصبر صدق اللہ العظيم سیشن کو آگے بڑھانے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش شک ایک دفعہ درد پاک ضرور پڑھیں بسیتہ پروفیشنل ٹیکس پریکٹیشنر سیل سیکس رٹن سیل ٹیکس لاز کا آپ کو علم ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے عالموں جتنے بڑے بزنسز ہیں جتنے بڑے پروفیشنز ہیں وہ لائیبل ٹو سیل ٹیکس اجسویشن ہے چاہے وہ ایف بی آر میں ہوں یا پروینشنل سرسز کے اندر ہوں اور یہ چہ جائے کہ ہمارے جو بنیادی رٹن جو انکم ٹیکس یا باقی ہمارے وہ تسارہ لیکن ان میں سے جتنے میجر بزنسز ہیں جب تک ہم سیل ٹیکس رٹن کو اکارڈنگلی اکارڈنی ٹو لاف فائل نہیں کریں گے تو انکم ٹیکس رٹن فائلنگ کرتے ہوئے ہمارے لئے پرابلم آ جائیں گے جیسے کہ لاز سے میں ہم نیکشیر ایف کو ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم اس کی فائلنگ میں غلطیاں کرتے ہیں تو ہمارے لئے انکم ٹیکس رٹن فائل کرتے ہوئے وہ غلطیاں سامنے آتی ہیں ان دونوں لاز کا بے شک وہ ایک ڈفرنس ہے ان کے اپنے نومز ہیں اپنے ڈسپلن ہیں اپنے رولز ہیں اپنی انٹرپیٹیشنز ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک بیک اینڈ پہ ان دونوں نے آپس میں کوارڈینیٹ ہو کے ہی وہ رن ہونا ہے تو اس کوارڈینیشن کا کیا فیکٹر کیا افیکٹ وہ سارے ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں اور آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس میں انشاءاللہ نیکشیر ایف جی ایچ کے اور اس کے مطلق جو کوئیسٹن آنسر ہیں رٹن کے مطلق کسی قسم کا وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ میں التماس کروں گا اپنے استادیں محترم ہم سب کے استاد سرمنشاہ سکھیرہ صاحب کے سر آئیں اور ہمیں اس کے مطلق رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عونرے بل ممبر آپ پاکستان ٹیکس چینلر السلام علیکم آج کا ان کنٹینویشن آف ارلیر لیکچر آج ہمارا لیکچر رٹن کے رلیشن سے ہی جو ان ایکچر جے کو ہم پہلے دیکھیں گے پھر ریویو کر لیں گے ایف کو دوبارہ تو ایف کے بعد پھر ایچ کو دیکھیں گے ایچ کے بعد کے اور کے کے بعد پھر جی ایریر شیری والا دیکھیں گے تو فرسٹ آفال ان ایکچر جے جو ہے وہ اس کا ریلیونٹ جو سیکشن ہیں وہ سیکشن ہے ٹوانٹی سیمن تو ٹوانٹی سیمن میں ایریجسٹر پرسن انڈر دس سیکشن شیل فرنیس سپیشل اٹرن بیدن سچ ڈیٹ ان سچ فارم انڈیکیٹنگ انفرمیشن سچ ایز کوانٹی ٹی منفیکٹیر پروڈیوز پرچیز میڈ گوڈ سپلائی اور پیمیٹ آفیریر میڈ ایٹ سٹرٹا فر سچ پیریڈ ایز بورڈ میڈ می بائی نوٹیفکیشن دا آفیشل پریسکرائب بورڈ کو پاور ہے کہ وہ رول فریم کرے رول فریم میں سپیسیفائی کرے کن پرسن نے یا کلاسز آف پرسن نے یہ پروڈیکشن کا ڈیٹا دینا ہے تو اکارڈنگ ڈی وید ریفیسن روز دس اور اوپر بھی ایک ٹوانٹی سکس بھی دیکھیں ٹوانٹی سکس پیچھے اوپر ٹوانٹی سکس یہاں بھی کچھ ہے یہ بھی ہے بورڈ میں بائی نوٹیفکیشن ان دا آفیشل گزرٹ رکوائر اینی پرسن آل کلاسا پرسن فار اینی گھوڑ سچ ڈسکریپشن کلاس تو فرنش سچ سمری ڈیٹیل پارٹیکلر پرٹیننگ ٹو امپورٹ پرچیز سپلائی میڈ دورنگ پیریڈ اپیریڈ سچ فرم اید می بھی پریسکرائب تو یہاں پاورز ہیں یہاں سے ڈیٹ بھی الہیدہ پریسکرائب کر سکتا ہے الہیدہ ڈیٹ فائلنگ کی ہو سکتی ہے لیکن اسی کے ریفزن سے جو پروڈیکشن کر دیتا ہے یہ جو یویلی پروڈیکشن کا کونٹیٹیٹیو جو ہے وہ ڈیٹا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے تو کس کس نے وہ فائل کرنا ہے تو اس کے لیے رول ہے چودہ چودہ میں ٹوکل رول چودہ میں لکھا ہوا ہے ایوری ایکسکرائب ایوری پرسن ایکسکرائب ریٹیلر ناٹ بینگ ٹائر ریٹیلر ریجسٹر ایکٹ شیل فائر ریٹرن ایس پیسیو ریٹرن کا پریسکرائب ہم سیمن ہے تو انیسچر کے ریفرنس ہے پروائیڈیڈ دیٹ آل ریجسٹر منفیکچر یہاں اسی کو رول یہ پریسکرائب کیا ہے اور اس میں یہ اسی پاور کو اکسرسائز کرتے ہوئے یہ پرویزو لگایا ہے کہ ان لوگوں نے پروڈیکشن کا یا منفیکچن گوڈز جو کی ہیں ان کا ڈیٹا دینا ہے میکنگ سپلائی آف ٹیکس ٹیکسیبل گوڈز آف ٹیبر بیلو شیل فرنیش ان اینیکشر جے یہاں اینیکشر جے ہے وہ اس کے ریفرنس سے ہے ان اینیکشر جے آپ منتھلی ریٹن ڈیٹیل آف ساچ گوڈز منفیکچر پروڈیوز گوڈز سپلائی کس 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 کسی ڈیل دینی منفیکچر کی ہیں گوڈز سپلائی کی ہیں یوزنگ دا یونٹ بینشن ان کالم تھری آف دا ٹیبل یہ یونٹ یونٹ بھی ساتھ دی ہیں کہ مئی اور منٹ کس طرح دینی ہے اپنی مرضی سے دیں گوڈ جو منفیکچر کی ان کی کس طرح دینی ہے شوگر والے نے میٹرک ٹان میں دینی ہے سگرٹ والے نے میلین میں دینی ہے پیپر نے ٹان میں دینی ہے بورڈ والا بھی ٹان ہے کیمیکل ٹان 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 میلین کیوڈ میٹر گیس والے جو ہیں اس میں دینی سیمٹ ہائیں ٹھوزن میٹر گٹان میں دینی ہے اس طرح سکیور میٹر میں دینی ہی ریفریجی ٹھو نمبر میں دیں گے ڈی فریزر نمبر میں ٹی وی سی جو نمبر میں یہاں بسز والا بھی نمبر میں جی بھی نمبر میں موٹر وکل آل کائنٹ نمبر میں ٹریکٹر جو ہے وہ بھی ٹریکٹر بھی نمبر میں آئیس کریم لیٹر ساوزن لیٹر میں اس کے بعد بسکوٹ ہے فروٹ ویجی ٹیبل یہ بھی لیٹن ہے سکیش سی ریب منرل وارٹر اس کے بعد ڈیزل ہے فرنس آئل ہے لبلکینٹ آئل ہے جی آئی پائپ ہے جو سٹیل والے ہوتے ہیں تو اس میں یارن آل کائنٹ ہے سٹیل بلیٹس ہے اس میں سٹیل کا لیدہ بھی نیکچر ہے یہاں بھی ہے یہ والا بھی دینا ہے سٹیل آئیرن 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 اس کے سٹوریج بیٹری ہے کارٹن یارن آئیرن پروسس فیبرک ہے پیسٹی سائیڈ ہے لیکوڈ گلوکوز ہے آئیریا فرٹیلائزر آئیر فوٹ ویر ہے پاور ٹرانس ٹرانس فارمر ہے فیلٹر ہے نمبر میں ملائس ہے اس کے بعد آئیرن 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 کنسٹریٹ ہے تو یہ لیٹر کیجی میں ہے یہ ٹوٹل فیفٹی ایٹ جو ہیں یہ مینفیکچرز ہیں پروڈیوزر ہیں جنہوں نے اینیکچر جی فائل کرنا ہے اس کے بعد آگے کچھ ہے آگے تو نہیں اس کے بعد اس سے آگے رون کے بعد تو نہیں یہ دوسری چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم جی کو مینفیکچر پروڈیوزر ہیں انہوں نے جب ریٹرن فائل کرنی ہے تو انہوں نے یہ والا جو انیکچر جی ہے فیل کرنا ہے جو مینفیکچر نہیں ہے یا مینفیکچر ہے لیکن ایدر دین دس ہے اس نے فائل نہیں کرنا فیفٹی ایٹ پہ بائنڈنگ ہے یہ ایف بی آر نے تھرور نوٹیوکیشن اندہ آفیشل گذر انڈر رول چودہ میں یہ پریس کرائب لوگ کر دی ہیں یہ پرسن کلاس پرسن ہے جو بنفیکچر ہونا بھی ضروری ہے اور پھر وہ اس کی ڈیٹا دیں گے اور ڈیٹا کی میرمیٹ بھی دے دی جو میرمیٹ دی ہے اسی میرمیٹ مائڈل کیا ہے وہ الہیدہ سب ڈیٹیل نہیں دینی تو اس سے اس کا اوور آل ڈیٹا آئے گا اس میں دے دی سب کلاس 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 ہے تو آپ اس کی کنسولیڈیٹڈ ٹوٹل ٹان میں دے دیں گے اور فردر اس کی ٹی بھی ہے ریفریجیٹر ہے سائز میں ڈیفرنٹ ہے مائڈل میں ڈیفرنٹ ہے اور چیزیں ڈیفرنٹ ہے کٹیگری میں ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ کی ہر ایک کی دینے کی ضرور نہیں ہے تو وہ ساری کی ساب آل آپ دے سکتے ہیں ہزار میں کتنے اس مائڈل کے ہیں وہ آپ کے پاس پر رہ سکتا آپ دے سکتے پرائیس ہوسکتی ہیں کہ ایک نمبر آپ نے دی ہے تو جو پرانہ مائڈل ہے اس کی اور پرائیس ہے نئے کی اور سائز میں ڈیفرنٹ پرائیس آدھی 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 کئی فرق ہو جاتا ہے تو ایک بڑے سائز کی ہے تو دو لاک کی ہے تو کم والی داخل کی بھی ہو سکتی تو اس لئے آپ نے سائز میں ساب کارٹگرائیس نہیں کرنا آنلیس انٹرل کے بورڈ اس کو پریس کرائیب کر دے تو پھر آپ نے دینی ہے ٹوٹل لکھنا ہے کتنے نمبر ہیں کتنے آپ کے ٹانز ہیں یا گیس ہیں یا جو بھی اس میں دی ہے میئرم اس کے مطابق ہم نے دی نہیں تو یہ انہیکشر جے ان لوگوں نے یہ فیفٹی ایٹ منفیکچر جو ہیں انہوں نے اس کو فیل کرنا ہے اور میئرمنٹ کا یہ یونٹ دی نا ہے اور ٹریڈر کے لیے جتنے بھی ہیں جتنا بھی آپ کا ڈسٹریبوٹر ہے ریٹیلر ہے پورٹر جو ہے انہوں نے یہ نہیں دی کہ ان لیس ایٹر وہ منفیکچر ہو اور منفیکچر بھی ان چیزوں کا ہو تو تب آل منفیکچر پہ بھی نہیں ہے اونلی فیفٹی ایٹ دی منفیکچر پہ لگ ہے اگر دن منفیکچر بھی ان پہ بھی نہیں لگو ٹریڈر ڈسٹریبوٹر ہولسیلر یہ وہ ایکسپورٹر یہ ان پہ بھی لاکھ ملی یہ اب ادھر چلے اب اینکسر پہ جاتے ہیں جے پہ دیکھتے ہیں یہ 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 آپ ٹک کریں گے نا آپ کون ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس نے پوری لسٹ بھی ادھر دے دی نا وہ والی اٹھا پہلے نہیں ہوتی تھی تو اب اس نے پوری لسٹ دے دی وہ ہی فیفٹی ایٹ والی کہ آپ کون ہے ٹھیک ہے نا بیسے مسمیچ بھی ہو سکتا آپ ادھر نے یہ دیا ہی نہ ہو اپنے پروفائل میں تو ادھر ادھر سے وہ چیک کرے گا اس میں فائل کرتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے آپ کو ٹک کریں گے اب بڑھ گئے ہوں گے اب چینجز نہیں آئی سپلی میٹری میں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں شوگر ہے پیپر ہے بورڈ ہے یہاں بھی اس نے وہ دے دی ہیں انہیں ساری آپ کا کام مستثان کر دی ہے کہ آپ نے دی نا کس چیز میں آپ لکھنے کی دور نہیں اس نے خود ادھر یونٹ آف میجرمنٹ دے دی ہیں تو ادھر آپ نے اپلی گیبل ڈیٹ بھی دے دی کہ کس پہ آپ نے کرنی پر جولائی پندرہ جولائی دی 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 تو آپ کا کہاں سے فیلو ہو اس کو چل سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا سیریل نمبر آئے گا یہ ایکشن ایکشن آپ نے کرنا ہے جو بھی اس کے بعد ہے یہ ڈسکریپشن آپ کی شگر ہے یہ منتھلی انسٹالڈ کپیسٹری آپ نے دینی ہے وہاں کپیسٹری تھی کہ نہیں تھی پریس کرای میں وہاں نہیں تھی بارحال انہوں نے اگر کئی آپ چیلنج کرنا چاہیں کہ اس کو پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا کیونکہ نہ سٹیچو میں ہے نہ رول میں تو یہاں انہوں نے ایڈیشن والی سٹار کپیسٹری بھی دی ہے تو چیلنج کی ازاد ہے بارحال اس میں آپ اپنی کپیسٹری دے سکتے ہیں تو اپننگ بیلنس آپ دیں گے کہ کتنا آپ کے پاس اپننگ بیلنس سٹارٹ آف دا منت کیونکہ آپ نے منت ریٹن فائل کرنی ہے تو وہی میجرمنٹ وہی یونٹ آپ یہاں لکھیں گے ویسے وہ کمپیوٹر نہیں اس میں آگے سے آپ چلیں گے سیکنڈ منت آئے گا تو پچھلے مہینے سے اٹمیلی وہ اپننگ لے لے گا اور آن ورڈ پھر وہ سائیکل چلتا رہے گا ہر مہینے کا جو اگلے مہینے اپننگ ہو جائے گا اس طرح چلتا رہے گا تو یہ یونٹ پیجرمنٹ آپ نے دینے اس کے بعد اس کے بعد کونٹیٹی پروڈیوز آپ نے کی کتنی کی تو پھر آپ نے کونٹی سپلائی کتنی کی یہ کونٹیٹیٹیو ڈیٹا اوپر کوئی ہیڈنگ ہے وہ ویلیو کا ڈیٹا ہے یہ والا جو کونٹیٹیٹیو ٹھیک وہ والا آگے پھر اسی طرح ویلیو کا ڈیٹا ہے وہ کونٹیٹی پروڈیوز ہے اوپننگ بیلنس ہے یونٹ ہے کونٹیٹی سپلائی ہے اس کے بعد ویلیو آف سپلائی ہے جو آپ نے کونٹی سپلائی کی اس کی ویلیو کی ہے پھر آپ کا کونٹیٹی ان کلوزنگ سٹاک ہے ویلیو آف لوکل سپلائی ہے ویلیو آف ٹوٹل ایکسپورٹ ہے آجیں جی اوپننگ یہ کونٹیٹیٹیو ڈیٹا ہے وہاں تک یہاں تک اس کے بعد آپ کی مکچر انہوں نے دیا پہلے چاہیے تو تھا یہ اوپننگ دیتے کونٹی دیتے سپلائی دیتے اور کلوزنگ دیتے انہوں نے ویلیو اور اس کو مکس ہی کر دی ہے پہلے نے دیا اوپننگ بیرنس ہے یونٹ آف میرمیٹ کو بھی ادھر لے آتے تو کپیسٹی کی یونٹ آف میرمیٹ دینی ہے کہ نہیں دینی ٹھیک ہے تو ادھر ہوتا تو زیادہ اپروپ گیٹ سا زیادہ بیتر سا یونٹ میرمیٹ ویلیو والا روپی والا اوپر دیتے اگلا جو ہم دیکھیں گے ایچ اس میں انہوں نے کوانٹیٹی کا لیدہ دیا ہو ہے اور ویلیو کا لیدہ دیا ہو ہے تو یہاں کیونکہ کوانٹیٹی بیسک اس میں یہ تھا کوانٹیٹی وہاں کوانٹیٹی کی بات تھی لیکن ٹوٹل اوورال انہوں نے مکس کر کے دے دیا تو ہم اسی مطابق دیکھ لیتے تو سب سے پہلے انسٹالڈ کویسٹی ہے وہ میٹر ٹان میں ہوگی پھر اوپننگ کوانٹیٹی آف شوگر ہے وہ میٹر ٹان میں ہوگی اس میں سپلائی کوانٹیٹی کریں گے تو یہ کلوزنگ بیلنس آجائے گا انہوں نے سپلائی کے ساتھ ہی جتنی آپ نے سیل کی ہے اس کی ویلیو بھی ساتھ ہی کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے کیا ویلیو آف لوکل سپلائی ہے بس وہاں تک کی ہے ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو سپلائی ہو جائے گی ٹھیک ایزی میں لیں گی تو ٹوٹل ادھر آجائے گا قوانٹی ادھر آپ کی آجائے گی ویلیو ویلی ٹوٹل بن جائے گی تو اس طرح ہر سیکٹر میں آپ نے اس کو فیل کر نا اس میں ڈال لیں گے تو ساری فگریں خود آرہی ہیں یا آپ نہیں ڈال نی ویلیو شایل ادھر سے آسکتی ہیں ویلیو آف سپلائی جو ہے لوکل سپلائی اور ایکسپورٹ وہ ادھر آپ کا سی آو ڈی سے آسکتی ہے تو ٹوٹل یہاں وہ خود کر سکتا ہے تو یہ کوانٹی کیونکہ وہاں نہیں ہے تو کوانٹی ساری اوپننگ وہ لے سکتا ہے پیشلی سے تو باقی آپ نے فیل کر نگ ویسے سی میں کوانٹی ہوتی تو ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو تو آپ نے وہ میر منٹ کے یونٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو نمبر نہ ہو آپ کے بلاک وائز بھی چینج ہوں دوسرے ہوں تو وہاں سے بھی کوانٹی سپلائی کی اگر آپ کے نیکچر سی اور ڈی میں ایکسپورٹ کی اور آ رہی ہو تو وہاں یہ اس کا کوانٹی بھی لی جا سکتی ہے لیکن کوانٹی پروڈیوز جو ہے وہ آپ کے نیکچروں میں نہیں ہوتی وہ آپ کو ڈالنا پڑے گی اس کے اندر ہی ڈال دیں ٹھیک تو یہ ہے نیکچر پہلے ہم نے دیکھی ساری اس کی لسٹ تو جو اس لسٹ میں فال کرتا ہے تو اس کے لئے آپ نے فیل کر لے یہ ایرن سٹیل جو ہے یہ ایرن سٹیل اس میں آگے بھی ہے سٹیل بلٹ بھی ہے یہ سٹیل اوور آل ہے سٹیل پرادک کوئی سٹیل کا منفیکچرر ہے اس میں فیل کر نیکچے ہے نیکچے یہ سٹیل بلٹ جو ہے اور چیز ہوتی ہے یہ بلٹ والا اور انگٹ والا انگٹ اور یہ ہوتی ہے اور بالا اس میں انگٹ کے ساتھ بالا سٹیل مل جو سریعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ سٹیل مل جس کو کہتے ہیں جو سریعہ بناتے ہیں انہوں نے بھی فائل کرنی ہے اور جو بلٹ فرنس ہے جن کی انہوں نے فائل کرنی ہے تو اس کے بعد شپ پلیٹ جو مینفیکچر ہے اس نے بھی کرنی سٹیل بار سریعہ کی علیہ دا بھی ہے اس کے علاوہ ہیں تو انہوں نے بھی فائل کرنی ہے یہ تو ہے اور ویلیو تک اور اس میں سٹیل جو کے ہیں اس سٹیل سٹیل کا کھولیں کی سے پہلے ہم سیکشن تھری دیکھیں سیکشن تھری کا نائن اے اور آخری شیڈول دیکھیں سٹیل سیکٹر جو ہے پہلے سپیشل پوسیجر رول جو ہیں اس کے تحت گورن ہوتا تھا اور پہلے اس کا چار پی پر یونٹ ریٹ تھا پھر ساڑھے ہوا پھر تیرہ تک گیا یہ دو دار تیس یون دو دار اٹھار تک رہی سے رہا تو اس کے بعد جولائی یون تک دو دار انی تک ایسے رہا جولائی دو دار انی سے اس کو فیڈ لگا دی گی ان سیل ٹیکس موڈ اور اس میں اس کا اسی طرح ثری فائی یونٹ الیکٹری سیٹی یونٹ بیس پہ مینیمم پروڈیکشن یونٹ بیس پہ لگتا رہا ساتھ اس کی ریٹ بھی پریس سکرائب کیے گئے پہلے وہ پروسیجر میں یونٹ بیس پہ ٹیکس تھی پھر یونٹ بیس پہ نہ پروڈیکشن انہوں نے فکس کر دی کہ سٹیل سیکٹر کی اتنی مینیمم پروڈیکشن ہوگی آپ یونٹ طریقے سے ریٹن فائل کریں جو ایکچول سپلائی ہے اس کے مطابق لیکن آپ دیکھیں گے پروڈیکشن کے ساتھ کمپیرزن کریں گے جیسے بیلٹ سپوس آپ کا دو دار آپ نے سپرائی کی ہے لیکن جو انہوں نے کہا آٹھ سو یونٹ کے مطابق آپ کا ایک جتنے یونٹ ہے اس کو ساتھ سو سے دوائیڈ کریں جو ایک ٹن آ جائے گا جتنے وہ بنیں گے ٹن وہ کہیں گے آپ نے سپلائی کی جتنی آپ نے کم کی ہوگی اتنی آپ اور ایڈ کریں گے اس پر ٹیکس دے دیں گے اگر آپ پھر کلکولیشن ہوگی اگر آپ کے یونٹ اسی طرح الیکٹریسٹی یونٹ پہ کلکولیٹ کریں اگر دیکھیں گے یونٹ زیادہ ہوگئے یا آپ کی پروڈیکشن الیکٹریسٹی میں اگلے مینے میں کم ہوگئی ہے تو پچھلا جو ایکسٹرا دیا ہوا تھا اس کی ایڈجسمنٹ ہوگی اور اسی طرح سارہ سال ایڈ ایڈجسمنٹ ہوتی جائے گی سال کے اینڈ پہ ٹوٹل ایکٹریسٹی یونٹ دیکھیں گے اس کو ساسو سے ڈوائیڈ کریں گے اور دیکھیں کہ ہم نے ایکچول سپلائی کتنی کی ایکچول سپلائی اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ مینیمم ورک نہیں ریٹ پہلے تو بلٹ اس کا جو تھا بلٹ کا چوہتر ہزار تھا اور دوسرے کا بیاسی ہزار تھا اب وہ ڈیڑھ لاکھ تک آگے تک ریٹ گئے وہ بھی انڈر سیکشن پہلے اور آپ کا بارہ جو رول تھا ایو فی ڈی کا اس میں پریس کرائب تھے اب جو چھالیس ہے دو چھالیس جو آپ کا سیکشن ہے اس کے تحت فی آر جو ہے وہ پریس کر سکتا ہے منیمم ریٹ منیمم پروڈیکشن بھی لانے سپیسی بھائی کر دی اور منیمم ریٹ بھی سپیسی بھائی کر دی آپ ریٹ جو ہے سیل ریٹ بھی پریس کرائی بھی اگر شروع ہے یہ سٹیل سیکٹر کو ڈیل کرتا ہے پہلے ہمیشہ چارجی بلٹی ترم ہوتی ہے ویسے ہم کسی چیز کو پروڈیکشن کپیسٹی پہ یا اسم پرزم 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 لگا سکتے اسی چارجی سیکشن تھری میں اس کو سپیسی بھائی کر دے نی یا ویلیو آف ٹیکس سپلائی آپ کریں گے دور نی منت اس پہ وہ سارہ پرسینٹ لگے گا یا ریڈیوز ریٹ میں چلا جائے یا زیرو ریٹنگ میں چلا جائے یا اگر ان کے مطابق اگر ان میں نہیں ہے تو پھر یہ اگر کپیسٹی بیٹ سیکشن لگانی ہے تو پھر یہ آور ریڈنگ سیکشن بنتے ہیں پھر ہم نارمل والے یا وہ اپریٹ نہیں ہوں پھر یہ والا جو لانے اس کے لیے یہ سپیشل سرکمس یا سپیشل نیچر انڈسٹری ہو جو اس طرح گورن نہ ہو سکتی ہو یا ان ڈاکومنٹی سیکٹر میں ہو تو اس سیچویشن میں لیجل لیچر کے پاس ہم نے آس ٹائم فیفٹی ٹو انٹری پڑی تھی کہ وہاں لیجل لیجل لیٹر بجائے نارمل موڈ یا نارمل بیسیز کی بجائے ان لیو آف دی یا ان پلیز آف دی کپیسٹی بیز سیکشن یا فکس ٹیکس سیکشن جو ہے وہ اس کو پرپوز کر سکتا ہے لگا سکتا ہے جب وہ لگا دے تو پھر وہ نارمل موڈ ختم ہو جائیں جس کو ہم ان ٹیکس میں فینل رجیم منیموم رجیم اور ساتھ فکس رجیم یا سیپرر بلاکس کی میں کہتے ہیں تو اسی انٹری کی بائی پرادکٹ ہے تو اسی انٹری کی یہ بائی پرادکٹ ہے کہ اسی انٹری کے تحت یہ والا آپ نارمل نہیں لگے گا کہ سٹیل سیکٹر جو یہاں تو کہا ہے انرسپیکٹر گوڈ سپیسی بائی تھرٹین شیدول منیموم پرڈکشن فار منت شیل بی درمان آن دا بیسی سنگل آر مور انپوٹ پرڈکشن 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 سپیسی فائی تھرٹین شیدول اور پرڈکشن سو درمان اکسی سپلائی فار منت سچ منیموم پرڈکشن شیل بی ٹریٹی سپلائی دورین دا منت لیابیلٹی ٹو پی شیل بی ڈسچارج کارڈنگ اس میں لیابیلٹی بھی آپ کی چارج بی فکس کر دی اور پرڈکشن بھی فکس کر دی یہاں سٹیل کازے کر رہی ہیں یہاں سٹیل نہیں ہے تھرٹین شیل میں جس کو بھی وہاں شگر بھی لکھ سکتے اس کے اندر انہوں نے سکوپ رکھ لیا کہ تھرٹین شیل کے اندر جو بھی شگر رکھ اضافہ انپوٹ وہ انپوٹ کیا ہے رام ڈیل بھی ہو سکتا ہے وہ بیجلی بھی ہو سکتی ہے جو اس میں انپوٹ ہوتا ہے اس میں اس کی کپیسٹی سمجھا جائے گا جو سپلائی کرے گا اس کے کارڈنگ جو ہوگا اس پہ ٹیکس دینا ہوگا زیادہ ہوگی تو اپریٹ نہیں کرے گا کم ہوگی لکھا ہوا ہے مینیم پروڈیکشن آف سٹیل پرادیکٹ یہ صرف سٹیل کو ڈیل کرتی ہے وہاں سٹیل نہیں تھا تھرٹین شوڑڈ اس کے نیچے ٹیبل اے بی سی اور کوئی لگا دیں گے اس میں ایڈ نہیں ہے ابھی تک صرف پروڈیکشن بیس پہ جو ٹیکس لگنا ہے پروڈیکشن فار سٹیل پروڈیکشن پر کریٹی ریا سپیس ایڈ ٹیبل بلو کیسے ہوگا سٹیل بلٹ انگر سٹیل بلٹ انگر کیا ہوتی فرنس ہوتی بھٹی ہوتی بھٹی میں آپ سکرائب لاتے اور اس میں ہیٹنگ ہوتی ہیں بلٹ ٹائپ اس کو آگے پھر آگے کرتے ہیں تو اس پھر سریعہ بنتا ہے وہ سریعہ مل ہوتی ہے اور اس کو فرنس کہتے ہیں دونوں کو ملائیں تو کمپوزیٹ یونٹ ہم کہتے ہیں تو یہ والا سٹیل بلٹ والی یہ فرنس والی ہے تو فرنس والی میں ہم نے پروڈیکشن کنکولیٹ کرنی ہے تو ہم دیکھیں گے یا پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں تو وہاں سے بھی یوز کرتے اس کا بھی بیس ہے تو اس کی کیسے کلکولیٹ کرنی اگر واپلا والا ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا سات سو کلو وارٹ جو ہوں گے سات سو کلو وارٹ جو ایکٹیس یونٹ آپ نے یوز کی ہیں وہ ایک ٹن کے برابر ہوں گے جتنے آپ کے یونٹ ہوں گے ایکٹیس یونٹ آپ نے استعمال کی ہیں وہ بیجلی کا بل لیں گے تو وہاں پچھلے یونٹ بھی ہوتے ہیں اگلے بھی ہوتے ہیں ڈیفرنس آپ نکال سکتے ہیں کہ ٹوٹل یونٹ آپ نے کتنے یوز کی ہیں ٹوٹل دیکھیں گے کہ آپ نے ایکٹیس میں کتنا سپلائی کی ہے تو وہاں ایکٹیس میں جو طریقہ ہے آپ جو بیج آ رہے ہیں وہ رپورٹ کرتے جائیں گے اور ٹوٹل یونٹ وہاں آپ کے آ جائیں گے یہاں سپورز آپ کا نکلا ہے پانچ سو ٹن تو وہاں آپ کی سپلائی کی ہے وہ چار سو ٹن ہے اب ایک سو ٹن کم ہے تو ایک سو ٹن آپ اور سپلائی ڈالیں گے اور ایک سو ٹن پہ ریٹ کیا لگائیں گے بیسے تو یہ ٹیکس نہیں لگنا جائے کیونکہ ٹیکس تو سیل پہ ہوتا ہے وہ تو پرودیکشن اب سٹاک میں ہی ہے دیکھیں یہاں اسی پرودیکشن کو نے اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے جو سپلائی نہیں ہوئی اس کو بھی ڈیمٹ کر لیا کہ سپلائی ہو گئی تو سپلائی پہ ریٹ انہوں نے خود پریس کر دی ہے یا ریٹ نہ ہوتا تو پھر ایبریج ریٹ ہوتا یا کوئی ہوتا کیونکہ وہ دو چھے علی سیکشن جو ہے اس میں اس کے ریٹ پریس کر آئی بے ایک سرکولر سر دیا ہو ہے وہ اگر آپ دیکھ نہ چاہیں دی رہ بہت بہت چھے لی جس ٹی کا چلیں چار گرس دو دار اکی کو اس کے بعد کو آیا اس کے آی یہ ہاں یہ پرانہ ریڈ سا ہے سٹیر بار نہیں میرے حال یہی ہے ایک سو چالی ایک لاکھ چالی دار نا سٹیر بار پہلے پچاسی دار سا یہ کب ہے دو دار اکی میں آرہے ہیں اب میں لیٹس بھی کوئی کہہ رہا تھے کوئی ہے چار گس دو دار اکی بھائی میں دو آرہے ہیں یہ جو پر والا ہے مجھے چیز ہے سترہ ستمبر ٹھول ہے یہ کون سلسل ہے نہیں ہے تو اچھا یہ دو اور چیزیں یہ دوسری یہ اکسرا ٹچین شیکس ہوگی اس کو چھوڑے وہی والا دیکھیں ویڈیو والا ایکسٹر ٹوی چھوڑے دو ہزار اکی کو میرے خلال اس کے بعد بھی کوئی آئی ہے ڈیڑھ سو ڈیڑھ اس میں کیا ہے سٹیل بار اینڈ اگر یہ جو سریعہ ہے اس کا ریٹ انہوں نے فکس کیا ہے اس میں کہ سریعہ کی پروڈیکشن کپیسی لیں گے بعد میں ہم چلیں گے تو اس کا ریٹ کیا لگانا ہے ایک لاکھ چالیزار آپ نے جتنا بھی جو پروڈیکشن ہوگی جو ڈیفرنس آئے گا گا لیٹ جو بھی آپ نے بیچا ہے تو اس کو ٹیکس پہ دینا ہے ایک لاکھ چالیزار پہ کم بھی اگر آپ نے دیا ہوا ہے سباہ اپنے ایک لاکھ تیزار کا بیچا ہے دس ازار آپ کو اور دے کے اسے ٹیکس دینا ہوگا ہوگا جو ایک چول آپ نے لیٹ لگایا ہوگا اگر اس سے کم ہے زیادہ ہے تو ٹھیک ہے کم ہے تو یہ والا لیٹ لگانا پڑے گا چیزار ہےhilقب چیزار ہے سٹیل انگلٹ ہے وہ ایک لاکھ بیزہ دار ہے شپ لیٹ ہے ایک لاکھ بیزت آ رہا ہے اور اگر ہائے ریٹ ہے تو پھر کہتے کوئی بات نہیں لیکن میلیوم یہ ریٹ ہونے آگے اور دیکھ لیں ہو سکتا ہے اگست کے بعد تو نہیں آئے اسی ایسا رہا میں دیکھ لیں کہ اس کے بعد تو نہیں کوئی آئے یہی ہے تو پھر چلو یہی ٹاپ ہے یہی ریٹ ہے ایک تو سٹیل کیٹ سٹیل بلٹ انگٹ بار شپ لیٹ ساروں کے ریٹ فکس ہے آپ جو بھی آپ کا ریٹ ہوگا یہ میلیوم ریٹ ہے اس ریٹ سے ہائر آپ نے سپلائی کی ہے تو کوئی بات نہیں کم کی ہے تو یہ والا ریٹ کنسیڈر ہوگا اور ڈیفرنشل جتنی ہوگی اس پہ بھی آپ کو سیل ٹیک چارج کرنا ہوگا جو بھی ریٹ ہوگا اس پہ آپ اپلائی کریں گے نارمل ریٹ ہوگا لیکن پروڈیکشن اور ویلیو آف سپلائی کا سیل ریٹ جو ہے یہ فکس ہے باقی ریٹ آپ کو وہ جو ستارہ نارمل ہے وہی لگے گا ستارہ پرسینڈ نارمل ریٹ جو ہے اس پہ آپ نے چارج کرنا ہے لیکن ایک قوانٹی جو ہے قوانٹی آپ نے ایس پر وہ ریٹ کدھر پیچھے کرنا ہے پیچھے وہ اس کے مطابق کلکولیٹ کرنی ہے اگر آپ وہ آپ کی سٹیل فرنس ہے تو آپ لیں گے ٹوٹل نمبر آپ وہ الیکٹریسٹی یونٹ اس کو آپ ساتھ سو سے ڈیوائیڈ کریں گے اور جو قوانٹی آئے گی وہ آپ کی پروڈیکشن ہوگی سٹیل بلٹ یا بار وہ آپ کی ٹنے جے میں ہوگی اس کو آپ نے دوسری سپلائی جو نارول سپلائی کی ہے اس میں سے لیس کرنا ہے جتنی آپ کی یہ والی ایکسیس ہے اس کو وہ جو ریٹ ہے ایک لاکھ اس کا کتنا تھا ایک لاکھ بیس زارہ تھا کیا تھا چالیس چالیس تو بار کا تھا سرگیہ کا تھا ایک لاکھ پچی یا بیس یا پچی تھا کوئی سٹیل بلٹ ایک پچی بلٹ ہے جو ہے ایک پچیس آپ لگائیں گے ایک لاکھ پچیز آر سے آپ لگائیں گے باقی جو آپ نے سپلائی کی ایکچول اس کا بھی ریٹ دیکھیں گے کہ وہ ریٹ آپ کا ایک پچی سے کم تو نہیں ہے کم ہے تو اس پہ بھی آپ ایک پچی کا ریٹ کریں گے زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں جتنی جتنی سپلائی آپ نے ایک پچی سے کم دی ہوگی اس کے ڈیفرنشل پہ اور لگا کے آپ ٹیکس دیں گے یہ طرح جو پروڈیکشن کا ڈیفرنس آئے گا اس پہ بھی آپ ٹیکس دیں گے ٹیکس نگال کے اس پہ بھی ایک لاکھ پچیز آر پی سے آپ کریں گے اگلے مہینے میں اگر یہ یونٹ بیس پروڈیکشن کم ہوئی وہ زیادہ ہوئی تو جتنی یہاں آپ نے اوور لگایا تھا اتنی تک وہ اڈیجسٹ ہو سکتی ہاں بھی اڈیجسٹ ہو سکتی یہ ساری بھی ہو سکتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ پھر اس کو اڈیجسٹ کر دیں گے اس ٹیکس کو اس کی اڈیجسمنٹ لے لیں گے اسی طرح بیلٹ ہے یہ تو بیلٹ اور انگٹ والے ہیں جو ساسر یونٹ ہے یہ آپ کا سریعہ ہے سریعہ کا ایک سو داس سے آپ ڈوائیڈ کریں گے تو سریعہ کی ٹوٹل پروڈیکشن آ جائے گی پھر ایکچول سبلائی سے اسی طرح کپیردن کریں گے اسی طرح پھر ٹیکس دیں گے ریٹ بھی ادھر سریعہ کا فکس ہے وہ ایک لاکھ چالیز آ رہے تو اسی طرح اس کو کریں گے کپوزیٹ یونٹ اگر ہے آپ کا آپ کی فرنس بھی ہے ساسر یا مل بھی ہے تو پھر دونوں کو مجھا لیں ٹوٹل ایکٹریٹی کو پھر آپ کیسے کریں گے یہ ساس سو پلس ایک سو داس جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے اس کو کر کے اس کو مطابق آپ پھر کلکولیشن کریں گے اس کے مطابق اگر آپ شپ پلیٹ ہیں یا اگر آپ کا جہاد وغیرہ سکرائب آتے ہیں شپ وغیرہ وہاں بریکنگ کرتے ہیں تو اس میں سے آپ ایٹی فائی پرسینٹ ویسل جو بھی عویٹ ہوتا ہے امپورٹل بریک کرتے ہیں تو اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس کے مطابق اس کا ریٹ ادھر دیا ہوئے اس کے مطابق ریٹ لگا لیں گے اس کے بعد آگے پروسیجر پورا دیا ہوئے بوت ایکچول ایند منیم پروڈیکشن ہے لوکل سپلائی شیل بی ڈیکلیرڈ ان دا منتری ٹرن ان کیس منیم پروڈیکشن ایکسیڈ ایکچول سپلائی فار دا منت دا لیابیلٹی ٹو پے ٹیکس شیل بی ڈسچارج ان دا بیسیز آب منیم پروڈیکشن سیکشن نائن ڈبل اے میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ آپ نے لیابیلٹی دسچارج کیا کرنی اس منیم کو ٹریٹ کیا جائے گا کہ سپلائی ہے اس بیسیز پہ آپ نے اپنی لیابیلٹی ڈسچارج کرنی ہے ہر مینے کی آگے پروائیڈر دا ان کیس ان دا سبسیکوئنٹ منت دا ایکچول سپلائی ایکسیڈ دا منیم پروڈیکشن دا ریجسٹر پرشن شیل بی انٹائٹرل ٹو گیٹ اڈجسٹمنٹ آف ایکسیس تیس آن کاؤنٹ آف ایکسیس منیم پروڈیکشن آور دا ایکچول سپلائی جو پچھلے مینے میں آپ نے دیا ہے اس کی اڈجسمنٹ آپ اکلے مینے میں پھر لے سکتے ہیں پروائیڈر فردر دا ان ای فل یئر ایف اید پر فنانچیل یر آف دا کمپنی ریجسٹر پرسن آر ای پیریڈ سٹارٹنگ فرام جلائی ٹو جون آف نیکس یئر ان ای ایڈر کیسیس تیس لیابیلٹی پیڈ شیل ناٹ بی لیابیلٹی دیٹرمنٹ وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے ایٹیس اتنا ٹیکس آپ نے ضرور دینا ہے اگر ایس سیکس ہوگا تو پھر آگے ایڈجسمنٹ بھی نہیں ہوگا رفنڈ بھی نہیں ہوگا یہاں تک وہ اینوال بیسس پر آپ کا ہوگا ایسرہ پروائیڈر آسو دیکھ ان کیس آف شیپ بریکنگ لیابیلٹی ان کیس مینیم پروڈیکشن آر ایکٹیل سپلائی بیچیوری شیل بی ڈیماؤزت اس کے علاوہ کوئی اور آئیٹم ہوتے ہیں تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ختم اس کی بھی لیابیلٹی اس میں پہ ہوگی اس کی لیابیلٹی نارمل طریقے ایٹی فائی پرسینٹ یہ ہے اس کے علاوہ کوئی اس میں کپر یا اور چیزیں نکلتی ہیں تو وہ اس کے علاوہ جو بھی علاقے مطابق اس کو ٹھیک سہی سے دینا پڑے گی یہ جو اپنا ہاؤس ہے آپ جو اس کا الیکٹری سٹی کا سیلف جنریٹر پاور ہاؤس ہے تو اس سیچویشن میں جب آپ وابڈا کی بیلی یا لیسکو کی نہیں لیتے تو اس سے آپ پروڈیوز کرتے ہیں تو پھر بیسز کیا ہے پھر کس طرح آپ نے کلکولیٹ کرنا اور کس طرح پاور شیل انسٹال ایٹ ٹیمپر ٹیمپر فو میٹر فاردہ میرینگ دیر کنزمچن سچ میٹر شیل بی ڈیوڈی ڈاکڈ روم وید کی ڈا کسٹڈی آف نومینی آف دا کمیشری لینڈ آیو 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 وہاں میٹر لگایا جائے گا وہ اس کی کسٹڈی میں ہوگا چابیش ابھی کمبرے کی اسی کے پاس ہوگی آپ خود آگے پیچھے اس کو نہیں کر سکیں گے تو اس کسٹڈی کریں گے کلکولیٹ کر کے اب اس پہ آگیا ہم ادھر آجیں میٹرے سر میں یہ کہہ رہا تھا اب اس میں جتنے بھی سٹیل سیکٹر جتنے بھی جتنے پوائنٹ بتائیں بلٹ ہیں انگلٹ ہیں کنزمشن ساری یا پروڈکشن ساری الیکٹری یونٹ سپے چلتی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم لوگ نے یہ کرنا ہے بھی کی ایکچول کاسٹ اور پلس جو ٹیکس کے بار آپ کی جو کنزمشن ایکچول یونٹ کے ساب سے ہو رہی ہے اس کو لوگ کس طریقے سے منیج کرتے ہیں کاسکوس کا اسے کوئی تلق نہیں سیمپل بھی لی 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 اس میں دیکھنا کسے یونٹ یوز ہوئے یونٹ کو اگر آپ کی فرنس ہے تو ساس دوائیڈ کر لیں تو اس سے ساس دوائیڈ کریں گے تو آپ کی پروڈیکشن ایکچول جو مرضی ہو وہ ٹریٹ کریں گے کہ آپ کی اتنی پروڈیکشن ہے سکرائب سے آپ کی پروڈیکشن بنتی سکرائب بلٹ اس میں ڈالتے ہیں فرنس میں تو وہ لیکوڈ بن جاتی ہے لیکوڈ سے پھر ہارڈ بن جاتی ہے تو ٹرنیج میں آتی کچھ بھی اس میں ہوتی ہے جو اتنی آپ کی پروڈیکشن نکلتی وہ ایکچول تو کچھ اور ہوگی لیکن انہوں نے کہا جتنی آپ نے یوز کی بیج لی ان جو مرضی اس کو ٹوٹل جتنے یونٹ یوز کی ہے الیکٹی سٹی کے آپ نے دورن دا منت اس کو ساتھ انہوں نے ازیوم کر لیا کہ آٹھ سات سو یونٹ وں سے ایک ٹن بنتا ہے ایکچول آپ کا کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے حاجی سلطان کیس میں اسی طرح ہی ہوا تھا پہلے جب یہ سیکشن نہیں تھا تو اس میں انہوں نے کوٹ نے یہ ہولڈ یہ چارجی بلٹی یا پروسیجر سے آپ نہیں لگا سکتے تو اس لئے لیجسلیٹر نے اس کو لاغ بنا دیا کہ آٹھ سو یونٹ کا بنتا ہے تو ٹیکس سے کم لگتا ہو یا زیادہ لگتا ہو تو اس لئے یہ یونٹ بنا دی ہے کہ سات سو یونٹ کا ایک ٹن بنتا ہے بس جتنے بھی یونٹ یوز کی ہیں سات سو ڈوائل کریں اتنے ٹن آپ نے پروڈیوز کی ہیں ایکچول کام ہے یا زیادہ ہے ٹیکس اس کے مطابق دینا ہے اگر آپ کے زیادہ ہیں تو زیادہ پہ دیں گے کم اتنا دینا ہے تو آپ کا سات سو کا ایک ٹن ہے سات سو لیکٹیس بی یونٹ ایز ایکول ٹو وان ٹرن آف بلیٹ یا انگٹ اس کے مطابق آپ نے بلیٹ کلکولیٹ کرنے ایکچول کام ہے زیادہ ہے سکرائب زیادہ کی ہے کم کی ہے اس سے اتنا نہیں ہے وہ ایکچول بیس پہ چلے گا اور نکال کے جیسے منیمم ٹیکس ہوتا ہے یہ اسی طرح ہی پروڈیکشن بیس سیل ٹیکس ہے کہ آپ نے اتنی پروڈیکشن ریضیم کی ہے اس پہ آپ کتنا بنتا ہے وہ ریٹ لگائیں تو ایکچول کتنا دی ہے آپ اور دیں آگے ایڈیس ہو جائے گا سال کے بعد اپ کا ٹوٹل پہ دیکھا جائے گا اس کا نیکچر کھولیں کہاں سے شروع ہوتا ہے الیکٹریسٹی یونٹ کدھا ہے یہ الیکٹریسٹی یونٹ ہے یہ شوڑ ناٹ بھی لیس دن ڈیسکو یونٹ یہ کہاں فیلنگ ہوگی یہاں سے بھی سٹیل یہ سٹیل میلٹنگ ایڈ ری رولنگ سیلف جنریٹر الیکٹریسٹی یونٹ کنزیوب دورن بات اگر آپ کا سیلف جنریٹر پاوروالا اپنا اونٹ پاور ہے یہاں دیکھیں گے الیکٹریسٹی یونٹ کنزیوم دورن بات یہاں دیکھیں گے ورکنگ فار پروڈیکشن وہ اس طرح کلکولیٹ ہوگی دوسرا نیچے یہ شپ والا ہے ورکنگ فار مینیموم شپ یہ اسی میں اچھا یہ شپ نہیں اس کیوں دیکھیں پہلے وہ دوسرے والی کدھر ہے جو واپڑا والا ہے وہ نیچے والا ہے یہ یہ والا الیکٹریسٹی یونٹ کنزیوم دورن دے بات یہاں میرا خل یہ والا کیونکہ دکھا نہیں انہوں نے یہ والا آپ کا جو واپڑا والا ہے لیسکو والا اس کیونٹ ہوں گے اس میں لکھیں گے آپ اور یہ والا آپ کا سیلف جنریٹر ہے تو اس میں لکھیں گے دونوں کو ملا لیں گے تو ٹوٹل آ جائے گا تو پھر ورکنگ اسی طرح وہ خود کلکلیٹ کر دے گا میرا خیال کرتا ہے خود نہیں یہ تو شپ والا ہے بیٹھا جی ڈی ڈی ڈیل والا یہ تو شپ بریکنگ ہے یہ تو شپ کا ہے بیٹھا ساتھا اس کی ہے اس کی کلگولیٹن کر رہا ہے یہ ادھر شپن نیچے یہ والا شپ بریکن گا یہ اوپر والا جو ہے اور دیکھیں کلگ اس کو کلپلیٹ کریں تو وہ ماز کا دوسرے اٹھتے ہیں یہ اوپر وہ ٹرنٹی فائیو آرہا ہے اس کو کریں اس کے نیجے نمبر آرہا ہے یہ جان کیا ہے ٹرنٹی پہلیس سے اس کا وہ بھی ایشو ہو سکتا ہے جو کہ بھی یہ رڈن اپنے وہ تکمیل کے مراحل میں ایشو ہو سکتا ہے ایشو ہو سکتا ہے کلپلیٹ کرتا ہوں خود ہی نیکے والے بھی ڈال دیں دونوں ہی ہم کہتے ہیں سیلف جنریٹر بھی ہے اور وہ بھی ہے دوہزار آٹھ ہزار کیا کیا کوئی منتر لگا لے سر ممکن ہے جب جے فیل کرے تو وہاں سے ادھر آئے جے کدھر ہے جے کھلے پڑھے نہیں جے کھا نہیں یہ تو الیکٹری سیٹی سے تعلق ہے یہ انکمپلیٹ ہے پھر ابھی سر اب بھائی سر چھوڑی تریف آپ جے میں پڑکشن کی جگہ سٹیل کا ذکر کرو ہاں چھوڑا ادھر فیل کرو یہاں فیل کر لو سٹیل بلیٹ ڈالاو ہاں کرو دالو کوئی انٹی کر کے پہلے یہ سٹیل نہیں سٹیل کھولے نا بھلے یہاں سٹیل بلیٹ والا کھولے کوئی انٹی کر کے دیکھنے چاہید پکھا ہو جائے یہ سٹیل بلیٹ 44 لیکن یہ والا تو کیونکہ ایکشوال ہے اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے کتنے فلاوز ہیں پتہ لگتا ہے ریٹرن میں یہ تو ایکشوال ڈیٹا ہے جو آپ نے ایکشوال پروڈیکشن ہوئی ہے یا ایکشوال کنٹرال بیسی ہے وہ تو الیکٹریزی یونٹ بیس پہ کلکولیٹ کرنا ہے اساسو سے ڈوائیڈ کر رہے تیس لیے ابھی میرا خیال پہلی ریٹرن جو تھی نا اس میں الیدہ تھا جنر وہاں الیدہ تھا یہاں اس کا الیدہ تھا ایک ہیڈنگ جو ہے سٹیل بلیٹ کا بار کا الیدہ تھا پھر اس میں بھی پروپورشنیٹ پوچھتا تھا کہ کتنے یونٹ ایک الیدہ الیدہ مل بھی ہو سکتی ہے کمائن بھی ہو سکتی وہ پوچھتا تھا کہ اس میں کتنا ہوگا بلیٹ کتنا بنا آپ بلیٹ بھی ڈریکٹ بیش سکتے ہو ایک تو یہ ہے کہ بلیٹ سے سریعہ بنائیں اور دونوں کو کمائن کر کے نیچے تو وہ تو پھر آٹھ سو داس یونٹ ہو جائیں گے تو اسے ڈریکٹی ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بلٹ بھی بیچ رہے ہوں کچھ بلٹ آپ یوز کر رہے ہوں سریعے میں کچھ آپ بلٹ ڈریکٹ سیل کرتے ہوں تو وہ والا بلٹ جو ہے پھر وہ پوچھے گا کتنے الیکٹسٹی یونٹ آپ نے یوز کی ہے بلٹ پہ اور کتنا آپ نے یوز کیا اس کو اس میں سریعے بار میں سریعے میں وہ والے جو یوز کیا ہے ادھر وہ آٹھ سو داس پہ چلے گا جو ڈریکٹ آج پہ بیچ رہا ہے وہ ساتھ سو سے کلکولیٹ ہوگا تو دونوں کے پھر ریٹ وہ ابھی تک کیونکہ پھر دوبارہ کنفیشن ہو گئی ہے وہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی تو ابھی تک وہ پھر اس میں نہیں دیا ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کھلتا ہو کیونکہ پہلے ڈیکچر کیس سٹیل کے علاوہ کسی میں کھلتا ہی نہیں تھا پہلے ڈیکچر کی جو تھا سٹیل کے علاوہ آپ کی ریٹرن آئی تھی کسی میں بھی نہیں تھا وہ کہتا ہے نہیں آپ کو سیسی نہیں ہے آہ تو وہ اس میں نہیں کھلے گا پھر اس میں اگر آپ ہوں گے تو اس میں کھل جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس نے امپورٹر دیا تو اس لیے وہ شپ بریکر مالا دہرہ ہو کیونکہ آپ امپورٹر ہوں گے تو انہوں نے کہا شپ بریکر ہوگا یہ والا ڈیٹا فیل کر لے کلیر اس لیے آپ کو سیس نہیں ہے وہ اگر آپ کا کھلے گا تو پھر اس میں وہ الہیدہ بریک اپ بھی دے گا کہ آپ کا بلٹ والا کتنے یونٹ یوز ہوئے سریعے پہ کتنے ہوئے کمبائن کتنے ہوئے تو اس کی بھی پھر آپ کو پورشن میٹ کرنی پڑے گی یونٹ پھر آپ کو ایلوکیٹ کرنے پڑے گے کہ ٹوٹل یونٹ میرے یہ یوز ہوئے اتنے میں نے بلٹ پہ کی ہے تو وہ ساتھ سو پہ کلکولیٹ کرے گا اتنے کمبائن پہ کی ہیں تو یہ اتنے انڈویل سیل کی ہے میں نے تو اس کے مطابق پھر آپ پورشن میٹ بھی اسے میں دے گا تو یہ آپ کا تھا سٹیل والا جی یہ سٹیل والا ختم ہو گیا اب آپ آجیں ایچ والے میں کیونکہ اگر ایکچوال ریٹرن ہم فل کر رہے ہوں تو پھر زیادہ اپروبیٹ ہوگا چیزیں ساری فیڈ کریں گے تو سامنے آ رہی ہوں گی برحل ہم کوشش جو ہے اس کے مطابق ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہی ہم کر سکتے ہیں کوئی کوششن کوئی پرابلم ہو تو اس کو رضال کر سکتے ہیں یہ جی ایچ ایس کوڈ ہے یہ ایٹم ہے ٹائپ آف ایٹم ہے یہ اڈریکٹ مٹیریل ہے انڈریکٹ مٹیریل ہے ڈائیز ہے پروسسنگ ہے سپیر ہے اس میں ساری ہی ہر چیز کی یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کوڈ آپ دیں گے تو آپ کا ہر چیز کا سٹاک ہو سکتا ہے کسی چیز میں ایک رام ڈیل ہو دوسرے کی فینج کوڈز ہو تو اس کو ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ سٹاک کتنے ایک تو ہم پہلے کٹیگری آف بزنس من دیکھ لیتے ہیں ویڈ ریفرنٹو سیل ٹیکس تو سیل ٹیکس کو ہم دو جسوں میں ڈوائیڈ کر لیتے ہیں ایک کو ہم کہہ لیتے ہیں ٹریڈر بلکہ تین میں کر لیتے ہیں ایک کو کہہ لیتے ہیں مینفیکچر ایک کو کہہ لیتے ہیں کہ ٹریڈر کام مینفیکچر ٹھیک ہے تین ہو گئے تو ٹریڈر کے لیے تو ایزی ہے ٹریڈر کے لیے تو نیچر ایم بھی ایزی ہے کہ اپننگ سٹاک بھی آپ کا وہی پرادکٹ دو یا ایک ہوں گی اتنی پرچیز کی آپ نے وہ کچھ بک گئی اور باقی آپ کی رہ گئی تو ایزی ایک یہ سیدھی سیدھی وہی ویلیو وہی چیزیں تو اس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے تو جہاں آپ نے رام ڈیل ہوگا منفیکچر ہے تو وہاں منفیکچر کامل ٹریڈر ہے تو ایک تو وہ پراڈیکٹ اسی طرح چلتی ہے ساتھ آپ رام ڈیل لیتے ہیں پھر اس کو پراسس کرتے ہیں پھر لیبر لگاتے ہیں اوور ہیڈ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد پروڈیکشن پروسس میں جاتی ہے وہاں ورکن پر اوپننگ بھی ہوتا ہے پھر کلوزنگ بھی ہوتی ہے پھر وہاں تھی پروڈیکشن ہوتی ہے پروڈیکشن پھر آگے کچھ بکتی ہے کچھ باقی رہ جاتی ہے تو وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے پہلے والا ٹریڈنگ والا ایزی ہے وہ ساری میچنگ بھی ہوں گی سارا کچھ ہو سکتا ہے تو پہلے والا جو ایکچر آپ کا ایف ہے اس میں اوپننگ ایک ہی چیز کا ہوگا اس میں پھر آپ کا دوسرا اللہ کا لے گا اب دونوں آپ کا ٹوٹل ہوگا تو اسی کی آپ نے سپلیٹنگ کرنی ہے اس میں کیا چیزیں آئیں گی اس میں آپ کی ایجیمپٹ بھی آئیں گی اس میں زیرو ڈیٹấy پہ آئیں گی نارمل بھی آئیں گی جو آپ نے پرچید کی ہے نارمل بھی آئیں گی اور ریڈوز ریٹ والی بھی آئیں گی اور اس کے بعد پھر اسی نے سپلیٹنگ کرنی ہے اس میں کچھ ویلیو سیل ویلیو نہیں اسی کی جو کاسٹ ہے اسی کے دو پارٹ کرنے ایک وہ پارٹ جو ان میں سے بال آپ کا بگ گیا ایک وہ پارٹ جو اس مہینے کے اینڈ پر نہیں بکا جتنا آپ بگ گیا یا یود ہو گیا یا ختم ہو گیا یا فیزیکل سٹارک ٹیک میں دیکھ لیں جو رہ گیا وہ لکھ دیں گے تو باقی وہ ہے جب بگ گیا جب آیا ہو گیا اگر آپ اس ٹوٹل میں سے دیکھ لیں کہ اتنا بچ گیا تو باقی وہ ہو گیا یا دیکھ لیں کہ اتنا یود ہو گیا تو باقی پھر آپ کا جو ہے کلوزنگ سٹاک بچ گیا اس کا اگر ہم کمپیرزنٹ ٹیکسک سے نہیں کر سکتے اسی دو ویلیو کو دو عیسے کر رہے ہیں اور اس دو ویلیو سے دونوں جو کنزمچن اور سٹاک ہے زیادہ نہیں ہو سکتے اتنی ہی ویلیو ہوگی دونوں جتنا ہمارا اپننگ سٹاک پلس پرچید ہے امپورٹ اینڈ لوکل اس کی جو کاسٹ ہوگی جو ویلیو بنے گی اس کے ہی دو عیسے کرنے ایک عیسہ کنزمچن میں یا یود میں یا سیل میں جانا ہے اور دوسرا عیسہ بچنا ہے جو بچ گیا جو نہیں بکا ادھر دیکھتے ہیں باقی سارا کنزمچن میں تو اسی کے دو عیسے کرنے اس میں آپ کا صرف آپ کی پرچیدیں کاسٹ ہے جس میں آپ نے انپورٹ لیا ہے یا اپننگ ہے یا آپ ریڈیو دے یا جو آپ نے سبلائی کی اگزیمٹ بھی ہو سکتی ہے اس میں زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے تو اس میں سے جو بچ گیا جو بکا نہیں ہے وہ آپ نے کلوزنگ دے باقی والا جائے اب اس کے بعد اگلا اس کا ایٹم جو ہے وہ موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ ہے ہماری ریکانسیلیشن آف سیل ٹیکس اور اس کے بعد جو ہے ایکسٹر ٹیکس ایکسٹر ٹیکس والی یونی کمرشل امپورٹر کے لیے ہوگی یا اس کو بھی ہم ٹریڈر کو کریں تو ٹریڈر میں ہم دیکھیں گے کہ جو اوپننگ ہمارا پچھلے سال کا کیری فاورڈ پڑا ہوا ہے وہ کتن ہے پچھلے سال ہمارے علیہ دا کالم ہے اس میں کیری فاورڈ پڑا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ والا پچھلے والا جو ہوگا کلوزنگ وہ اوپننگ میں خود ہی کمپیوٹر اٹھالے گا کہ آپ کا کیری فاورڈ جو ہے سیل ٹیکس جو ہے وہ اتنا ہے اب دیورنگ دے ائیر جو ہے جو آپ نے امپورٹ کی ہے یا آپ نے پرچید کی ہے یا آپ نے کلیم کی ایسے کہہ لیں بعد تو آپ سات مہینوں تا کلیم بھی کر سکتے تو جو آپ نے ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو پرچید تو ہو سکتا ہے بن کے بک بھی گئی ہو لیکن آپ نے کلیم نہ کی ہو امپورٹ بھی نہ کی ہو تو چھ ماہ آپ کو سیکشن سیمن دیتا ہے کہ آپ اس میں کلیم کر سکتے ہیں تو یہاں فگریں جو آئیں گی وہ کلیم کے مطابق ہی آئیں گی اوپر جو ہیں وہ بھی یہاں کلیم کے مطابق ہی آئیں گی ہو سکتا ہے پرچید آپ نے یہاں مہینے میں تو کارلی ہو لیکن وہاں ایکچولی یہ پانچ ماہ پرانی ہو تو اس سال کی ہو تو پچھلے ماہ میں تو نہیں ہے لیکن انکم ٹیکس میں ہو سکتا ہے اسی جب انکر ہوگی اسی وقت رکھنائیز ہوگی تو یہ دیفرنشل کانسیلیشن ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو یہاں آپ نے جو پر کلیم کی ہوئی ہیں پرچیدے یا امپورٹ اوپننگ پلس وہ تو اس کے مطابق ہی جو آپ نے اوپننگ ہے اوپننگ ٹیکس پچھلا کیری فورٹ جتنا ہے اور پلس آپ کا ڈیوزنز منت جو آپ نے کلیم کی ہے امپورٹ پہ پلس آپ کا جو لوکل پرچیدے تھے جو آپ نے کلیم کی ہے وہ ریڈیوز ریٹ والا ہے یا وہ دوسرے والا ہے آپ کا نارمل والا ہے سٹنڈرڈ والا ہے جو بھی ہے وہ آپ نے جو کلیم کی ہے یہ دونوں مل جائیں گے تو یہ آپ کا ٹوٹل کلیم ہو گیا ایسے سمجھیں اس میں سے جتنا آپ نے کلیم نہیں کیا یا ڈیو ٹو ایٹ بی ٹین پرسنٹ کی وجہ سے ہو گیا وہ سارے اس میں سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا سیل والا یا کلیم آپ نے یہ ٹوٹل ہے ٹوٹل میں سے کتنا آپ نے آگے کیری فورٹ کرنا ہے جو کیری فورٹ ہوگا جو یہ والے میں سے جتنا آپ کا اگیز آؤٹپٹ آپ نے آؤٹپٹ کے انگیز دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا کلیم بنتا ہے تو آؤٹپٹ کے انگیز آپ جتنا کریں گے وہ اگلے والے میں کریں گے اور باقی آپ کیری فورٹ کر دیں گے آؤٹپٹ پہ بھی کنسٹینٹ ہے کہ آپ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کم لیں اس کو نہیں کر سکتے تو اتنا جو ہے وہ ہمارا اگلے والے میں ہائے گا کنزیوم میں یا سیل میں جو ایڈجسٹ کی گئے ہی ایڈجسٹ نہیں ہے ڈیو ٹو اینی ریزن وہ پھر اگلہ آپ کا کیری فورٹ میں چلے گا اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہے گا اوپننگ پلاس پرچیز امپورٹ باٹ مائنس جو آپ نے آگے کیری فورٹ کی ہے جو ایڈجسٹ کی ہے انگیز آؤٹپٹ وہ آپ کر رہے جائے گا جہاں کہیں ریسٹو لیکشن ہے ریسٹو لیکشن میں دو تین ہے ایک آپ سرنڈر بھی کرتے ہیں کہ اگزامٹ والا انپورٹ ہے تو وہ جہاں سرنڈر کرنا پڑے گا وہ کیری فورٹ نہیں کر سکتے نہ رفانڈ کر سکتے اسی طرح کوئی انڈ بیزی والا ہے ایٹ والے کافی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کی امپورٹی پہ یا اس پہ یوز ہویا ہے وہ سرنڈر کرنا ہے یا آپ نے بعد دفعہ ڈبل جی ڈی کی ہیں تو وہ آپ نے سرنڈر کرنی ایڈجسمنٹ کرنی تو وہ اس کالب میں آئے گا اور باقی پھر آپ کا کیری فورٹ ہوگا یہ کیری فورٹ آپ کا اس پھر کیری فورٹ میں میچ ہوتا جائے گا کیری فورٹ میں سے پھر آپ کچھ رفانڈ بھی کر لیتے ہیں وہ پھر رفانڈ کی ایڈجسمنٹ نکل جائے گا پھر اگلا کیری فورٹ پھر اتنا وہ کم ہوتا جائے گا اور اس طرح آپ کرتے جائیں گے جس طرح سیل ٹیکس کا کریں گے اسی طرح ہی آپ کا جو ایکسٹر ٹیکس ہے جو آپ نے امپورٹ سیج پہ کیا ہے وہ اوپننگ آپ کا کتنا تھا وہ بھی اس کی پیچھلے سال کا کلوزنگ اوپننگ بنے گا پھر فاردہ یہ جو امپورٹ کیے اس میں وہ ہے ایکسٹر جو کتنا ہے کتنا آپ نے اس کا جسٹ کر لیا کتنا کرنا ہے اور اس کا رفانڈ نہیں ہے یہاں والا رفانڈ میں بھی ٹرانسور ہوتا وہاں والا رفانڈ میں نہیں جا سکتا دوسری طرح جہاں کہیں سرنڈر ہونا تو آپ نے کسی رفانڈ ہوتا ہی نہیں آگے بھی نہیں کہ تو آپ سرنڈر کر دیں گے وہ والا جو تھرڈ کالم ہے اس پہ چلا جائے کلیر اس کے بعد نیکس والا اب ہمارا سٹاک والا تھا ایچ تھا ایچ میں اب ایچ جو ہے یہ کونسولیڈیٹڈ آپ کا نیکچر ہے جس میں یہ آپ کا سٹاک کے ریلیشن سے اس میں ہم ڈسکر کر رہے تھے کہ ایک تو سٹاک آپ کا ٹریڈر کا ہے وہ تو ٹریڈر والا تو ہی سمجھ لیں ایسے جیسے منفیکسٹر کا فینش گوڈ ہوتی ہیں تو فینش گوڈ کے ایٹم ہوں گے وہ سارے آپ ایٹم ڈالیں گے ان کی کونٹی اوپننگ پلس پرچیز امپورٹ ڈالیں گے اور سیل ڈالیں گے تو کلوزنگ آ جائے گا اس طرح آپ کی کونٹی ڈالیں گے سیل کا بھی اسی طرح اس میں ٹیکس کتنا ہے وہ بھی اسی طرح آپ پرچیز کرتے ہیں اس کی بھی ہو سکتی ہے پیکنگ ہو سکتے ہیں پرنٹنگ سٹیشن ہی ہو سکتے ہیں کوئی کائپٹل گوڈ ہو سکتے اس طرح کے سٹاک والا ایٹم اس نے دی ہوئے ہیں پہلے اس میں ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ایچ ایچ ایس کوڈ ڈالیں باؤنس ہے تو آگے ڈیٹیل رام ڈیل بنتی جائے گی پھر آگے فنش گوڈ کی بنتی جائے گی کارڈنگ ڈی کوڈ بھی ساتھ ہوں گے ایچ کوڈ جو ہے ایک آپ کی کوڈٹی ہے ایک ان میں ٹیکس کتنا شامل ہے یہ والا ایف والا ہی ہے اسے سمجھ لیں آپ تو یہاں ویلیو تھی اور ٹیکس تھا اور ایکس تھا یہاں ساتھ ان کی کوڈٹی بھی آگئی ہے یہاں ہم ویلیو لکھیں گے کتنا ہے کدھ یہ سیل ریٹ بھی آ جائیں گے ساتھ ہی اس کے آ جائے گا ریڈیو ریٹ والا ہے نار مل ہے وہ والا کون سا ہے وہ اگزیمٹ ہے وہ بھی سارے آ جائیں گے ایٹم وائی سٹاک سارے بن جائیں گے ٹھیک ہے ہر ایک یہاں ڈیٹیل ہے ہر ایٹم کو آپ دے سکتے ہیں کہ اوپننگ اس کا کتنی پڑی ہے پرچیز لوکل پرچیز کتنی کی ہے امپورٹ کتنی کی ہے تو کلوزنگ بن گئی اسی طرح ان کی آگے ویلیو والا اور اگر اوپننگ میں کتنا ٹیکس ہے پرچیز اور اس میں کتنا ہے کلیم کتنا کتنا ہے اس کا کتنا ہے اسی طرح جتنے بھی ایٹم ہے ایٹم وائز آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے چروعے اب ایٹم دیکھ لیتے ہم پہلے ویلیو دیکھ لیتے پھر یہ ایٹم بھی آگیا سیل ریٹ بھی آگیا اوپننگ بیلنس تو اس کا اوپننگ ویلیو جو ہے پچھلے سال کلوزنگ پھر اوپننگ ویلیو آگے پرچیز امپور دیر کنزیوم سول دیر منت ڈومیسٹک ٹیکس ایبل سولائی کنزیوم سول دیر منت اگزیم سولائی یہاں اس نے سیگریگیٹ بھی کر دی ٹھیک ہے نی یہ اگزیمٹ والی یہ ٹیکس ایبل علیدہ کر دی اگزیمٹ علیدہ کر دی اور ڈومیسٹک زیرو کتنی کی یہ کتنی کی کلوزنگ سٹاک یہاں اوپننگ سٹاک کلوزنگ سٹاک میں دسکرپشن ان کی علیدہ علیدہ نہیں بلکہ نہیں تو کالم اور ہو جانے تھے اگر وہ ان تینوں کی اوپننگ میں علیدہ علیدہ ہر ایک اوپننگ میں نہیں جب کلوزنگ میں جائے گا پھر سیگریگیشن نہیں کہ اس میں آپ کتنی ہے اگزیمٹ کتنی ہے اور آپ کی ریو ریٹنگ کتنی ہے کلوزنگ اوپننگ بداؤٹ کلاسی فیشن ہے لیکن اس کو نے کلاسی کی ہے اگر ان کو بھی کر دیں اوپننگ ہو جائے گا تاکہ اوپننگ بھی تینوں کا ہو جائے تو میں ان کی پرجید ہوں ان کی سیل ہوں تو ان کی آگے کلوزنگ سٹاک بنے تو پھر بالکل میچنگ اینٹ تک چلتی رائے گی اب آپ اس میں پلے کر سکتے گا اگر مینے میں اوپننگ ہے تو یہ نہیں پتا اس کا کتنا ہے اس کا کتنا ہے اس کا کتنا تو کرتے ہیں کہ سٹاک پڑا تو اس سے میچ کرتے ہیں وہ تو آپ سیل سیل کو ڈیفر کرتے سیل ایکچول کر دی ہوتی ہے لیکن یہاں سٹاک میں آپ رکھتے ہیں سٹاک میں پڑا ہوا ہے تو چھے ماہ سال 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 اٹھا ہی کہتے میں پرچیز کیا سیل کیا کیا سال سال کیا کیا ہی پڑا ہوا ہی فیزیکل جا کرتے ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو سیل اپنی مرزی سے پھر باز میں ڈالتے ہیں میں سیل کیا نہیں اب سیل کر رہا ہوں تو اس لیے اس کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے جو رفانشمان کرتے اس کو اسیس کرنے کے لیے کہ جہاں کہیں آور کیری فورڈ ہوتے انہوں نے آٹوٹ بھی سیلیکٹ کی ہے انٹیلیجنس کوئی مار کی ہے کتنا اتنا کیری فورڈ ہے جی فیزیکل ہی جا کے دیکھے تو ہے ہی نہیں تو اس لیے پھر یہاں سے اور کیری فورڈ سے جب آپ کی فورڈ ڈالتے رہتے تو اس سیچوئی جن میں مس میچ ہوتا ہے تو کمپیوٹر جو ہے سسٹم آئی ایر اس وہ بھی لار بھی ان کو کرتا ہے کہ یہ پرچیز کی جا رہا ہے سیل گاری نہیں تو بھی باقی سٹاک بڑھا سٹاک جائے کرتے کم ہوتا ہے تو سیل میں کتنا ہے اور ٹیکس سیبل میں کتنا ہے اگزیمٹ والی میں کتنا ہے اور پھر وہ آپ کی ایکسپورٹ والی ہے اس میں کتنا ہے ایکسپورٹ یا زیرو ریٹر والی ہے اس میں کتنا ہے تو ایکسپورٹ والا بھی سارا گسالا کیری فاورڈ جائے بک بھی جائے گا تو یہ سٹراغ میں تو ہو گا نہیں لیکن کیری فاورڈ میں یہ بڑا ہو گا یا چھ ماہ جو پنتالیز میں ریفنڈ ہو جائے ختم ہو جائے کلیر جی ایکسپورٹ کے لیے ریفنڈ کے لیے اس کو فیل کرنا لازم ہے ایدر وائز ریٹرن میں یہ نہیں مانگ دے اچھا یہ کہاں ریٹرن میں کوئی چیزیں جس کو چاہے وہ کیونکہ آن لائن جو فائلنگ کی ہے وہ دیم ٹو بی ریٹرن ہے اگر آخری والا دیکھیں تو دیم ٹو بی ریٹرن ہے تو دیم ٹو بی ریٹرن میں جس کو چاہے کمپیوٹر کہہ دے کہ یہ فائل کرنا یہ نہیں کرنا تو اس نے فائل کرنا پریس کا اپ بی آر نے کر دیا اور جو آن لائن ہے وہ بھی ریٹرن ہے تو اس لیے جس کو لاک لگا دے گا وہ نہیں فائل کرنا وہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائمنگ ہو سکتی کہ نیکچر کے لیے نیکچر انڈیپنڈنٹ پارٹ وہ بھی ایک ریٹرن ہے تو جس کو چاہے کہہ دیں کہ یہ ہر پروفائل ہے جس کو چاہے جس کے لیے کھول دیں اب ہم نے کہا سٹیل تو اس فائل نہیں کرنا جس کے لیے جو آپ کے لیے کھل جائے آپ نے فائل کرنا ہے یا آپ کو کہہ دیں کہ یہ اس کے بغیر آپ فائل نہیں کر سکتے تو وہ آپ نے فائل کر نہیں ہے اور جس کو کہہ دیں یہ آپ پہ کھلتا ہی نہ ہو فیل ہی نہ ہوتا تو آپ پہ رسپنسیبیلٹی نہیں ہے فیل کرنے کی جہاں آپ کا اس نیچر کی آئے گی تو یویلی یہ پروڈیکشن مینفیکچرر یا اس کے لیے ہوگا یا سیمپل ٹریڈر ہے اس کے لیے اگر ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا چھبیس میں کہ سپلائی کی بھی امپورٹ کی بھی وہ ڈیٹیل مانگ سکتے ہیں اس کے تحت یہ مانگی ہوئی ہے انہوں نے کہ ایک پروڈیکشن والا تھا ایک دوسرا تھا تو دونوں پڑھا اس کے تحت پریس سکرائب کر سکتا اہ بی آر کسی پرسن کے لیے کلاسہ پرسن کے لیے اور انہوں نے پھر وہ فائل کرنا ہے جہاں کہیں یہ پھر آپ کو کمپیوٹر کیونکہ آن لائن فائلیں گے آپ کی جہاں آپ کہے کہ آپ نے یہ فیل کرنا اس کے بعد ریٹر نہیں جاتی تو آپ نے فائل کرنا جہاں وہ کہے آپ نے نہیں کرنا ریٹرن جا رہی ہے تو پھر آپ پھر ابلی کیبل نہیں کلیر جی تین کی ٹھیکٹیکل یہ ریٹرن سے لہذا لیٹر آن بھی فائل ہو جاتا ٹھیک ہے اس لیے ہم نے کہا ہے ساروں کو کلیکٹیوٹی بھی ریٹرن ہے اس کے پارٹ بھی ریٹرن ہے اس کا سبسیکوینٹ ریٹرن سبسیکوینٹ ریٹرن چلو بارہ یہ بیسیکلی ان کا یہ اس کا ریفانٹ کیونکہ جب ریفانڈ آپ فائل کرتے اگلا ہم لیکچر ریفانڈ کا کریں گے سیکشن ٹین ہے اور ساتھ ہی روز ہے تو وہاں اس میں اڈیشنل ڈاکومنٹ بھی مانگتے ہیں اور اس میں وہ کورلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو کلوزنگ سٹاک پڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا ریفانڈ اس سے زیادہ کم تو نہیں ہے میچ کیسے کرتے ہیں آپ کا تو اس میں یہ سٹاک کو مین رول پلے کرتا ہے تو وہاں پھر یہ ضرور مانگتے ہیں اس میں اور ڈاکومنٹ میں جی ڈی 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 بھی ہیں ایکسپورٹ کی دوسری چیزیں اور ساتھ یہ رکونسی لیشن کو کو ایفیشنٹ بھی بناتے ہیں کہ کیسے آپ کا رفانڈ بنتا ہے سٹاک آپ بھی پڑا ہو ہے تو کیسے ہے تو کس طرح ہے تو ساری سٹاک کی ڈی ٹیل جو ہے وہ ساری دیکھتے ہیں تو اس کے لئے پھر امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آن لائن آپ کو دینا ہے انہوں نے ایکسپورٹ رفانڈ چھوانڈ تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ فیل کر دو اس لئے اس پر ٹائمن بھی نہیں رکھی ہوئی اگر ریٹرن چلتی ہے تو رفانڈ تو سب جو ایریئر کے والے سے جہاں ایس کا نیچے ڈیٹا میں جی والا جی والا ایریئر کا ہے یہ پرا ٹیکس شیکس یا جتنے بھی چلان چلان بننے جی جی سر ایریئر اور جو جو ہماری ٹیکس پنلٹی لگی ہیں یا ہمیں کوئی ادر وائز ڈیفار سر پرنسیپل اماؤنٹ ہے پنلٹی ادر پرنسیپل اماؤنٹ ہے تو وہ آپ ڈال دیں پھر چلان چلان بن جائے گا پنلٹی ہے کوئی ادر فی ہے چارج ہے کر نہیں ہے تو اس کے لئے پی ڈسٹریبویشن ہے سارے پروینس کی اور فیڈریشن کی فیڈریشن کی بلکل نہیں پریکٹی بل بھی ہوگا کیونکہ آپ ٹوٹل ٹیکس ہے تو اس کو بلوچستان کا کتنا ہے یہ آپ آپ میں ڈسٹریبویشن ورسز وہ ڈسٹریبویٹ کریں جب ساروں کی کنسولیڈیٹ ہو جائیں کہ بلوچستان والا کتنا ہے جو آپ نے لٹرن فائل کی ہے سیل ٹیکس گودر کی ہے کے پی کا کتنا ہے پنجاب ہے سد ہے گلگت ہے ٹوٹل ان کا آپس میں ٹیکس چارج کی تا ہے یہ سرسز کا ہے یہ صرف سرسز لیٹ کرتا ہے کہ سارا کا ٹیکس اگر فیڈریشن کے پاس بھی جاتی نہیں تو فیڈریشن ٹوٹل میں ایلوگیٹ کرے گا تو اس ویلیو بھی ویلیو آف سرسز کتنی کتنی رینڈر کی کتنا ٹیکس آیا تو آپس میں ریشو کی ہے تو ریشو کر تو اس کے مطابق اس کی ڈسٹریبوشن یا فانڈ آتے ہیں اس کے پاس تو کیسے ڈسٹریبوشن کرنی ہے یا ان پروینسز کا کیا کلیم ہے وہ میرے 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 ٹیرٹی میں اتنی سرسز ہوئی ہیں اتنا میرا ٹیکس ہے تو اتنا آپ کے پاس ہے تو یہ میرا کم زیادہ ایڈجسمنٹ کرنا ہے تو مجھے ٹرانسفر کریں یا انٹر پروینسز ہیں تو وہ بھی یہاں سی ریگولیرٹ ہو سکتے ہیں سرسز اس کی ٹیکس اس نے لے لیا سوال سینڈیس ریٹن کے حوالے سر مجھے ایک بہ بتائیے بس ایک ہی پوچھ نہیں بھ وہ تو کریں گے آپ میں سوال کچھ نہیں کر سکتا وہ تو آپ کی اب بھی دیکھیں ہر چیز دیکھیں بیٹا دیکھو ہر چیز نا ایک ٹرانزیشنل بورڈ ہوتا ٹھیک اب ٹرانزیشنل بورڈ اب ٹرانزیشنل بورڈ میں ایک ریٹرن آئی ہے ایک نیشنل ریٹرن ہے فیڈرل ایک فیڈرل کام پروینس ریٹرن ہے ابھی اس میں اگر درافٹ ایک لانچ کی ہے اس کو اکسسائی بھی ہوئی ہے اس تا اس میں پرابلم آتے جائیں گے دو چار پانچ ماہ بعد پھل سیٹ ہو جائے گی تو یہ پہلے دن ہر چیز رضال ہو جائے ایسے تھوڑی ہوتا ہے تو جیسے مسائل ہوں کہ آپ کے پاس ہیلپ لائن ہے دوسری چیز آپ بھیج سکتے ہیں آپ اگر آپ کی ریٹرن نہیں جا رہی آپ پروفائل میں فرق ہے آپ نے سٹیل لکھا ہوا ہے یہاں پیپر ہیں وہ کہیں گے یہ آپ کا نہیں کھلتا تو آپ سر کھلتا کیوں نہیں ہے تو آپ ہیلپ لائن پہ دیں پیچھے وہ صحیح کر دیں گے آپ بتائیں گے آپ اپنا پروفائل صحیح کریں یا اس کو صحیح کر لیں وہ چیزیں آپ جو بھی ان کنس نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں سیل ٹیکس رٹن کے متعلق گائیڈ کیا نیکس سے ہم سیل ٹیکس ایکٹ جو ہے اس کے جو مختلف سیکشن سیسمنٹ رفانڈ اور اس کے فالے سام ٹاپک آرڈر چیزوں کو چوز کر کر انشاءاللہ جو دوز بھی آپ نے بات کی حکم کیا اس جو بھی آپ کو ایشو رٹن میں فیل ہو اس کو امیجیٹلی ان کی ہیلپ لائن پہ کمپلینٹ ضرور کریں اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ بیسیکلی یہ سافٹ ویر شفٹنگ آئی ہے اور سافٹ ویر شفٹنگ کے اندر انہوں نے گاڑی کو ٹریکٹر بنانے کے کوشش کی ہے تو انیس بیس کا ساری مہارتوں کے باوجود فرق رہ گیا لیکن وہ کمپلینٹ بیس پہ بہت سارے ایشو رزالف ہو رہے ہیں کچھ چیز ہو گئی ہیں صرف جو اس ٹیم زیادتی ایف بی آر کر رہا کہ وہ جن کیسز میں ایرر مجود ہے ان کی آٹو ڈیر ٹیکس ٹینڈ نہیں کر رہا یہ ایک زیادتی ہے جو ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس پیرز کو فیس کرنی پڑ رہی ہے لیکن انہی سب کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ ضرور اگلے سیشن میں پھر ملیں گے انشاءاللہ سلام